اسلام علیکم ویلکم ٹو تیسیل ٹپس تمام دیکھنے اور سنے والوں کو خوش آمدید دوستو آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بہت زبردست ایک نسخہ لے کر آیا ہوں صفوف ہے یہ مردانہ ٹائمنگ کے لئے صفوف ہے سارت انزال کے جو مریض ہیں جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ صفوف بہت بہترین صفوف آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تین چار اجزاء ہیں ان سے تیار ہوتا ہے یہ صفوف اور بہت زیادہ مجرب ہے بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ کمیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو سارت انزال کے مریض ہیں وہ اس میں جلد از جلد شفاہ حاصل کر سکتے ہیں اس نسخے سے بہت آسان نسخہ ہے آپ کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی پنسار کے کوئی دکان ہے آپ کے گھر کے قریب تو وہاں سے بھی یہ نسخہ آپ کو مل جائے گا آپ بنوالیں اجزاء وہاں سے اور خود گھر آ کر اس کو پیس کر اور وہ کر لیں تیار میں آپ کو آگے طریقہ کار بتاتا ہوں دوستو نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ عرض کرتا چلتا ہوں کہ آپ ہمارے سبسکرائبر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں ہمارے چالیس ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہیں پچاس ہزار سبسکرائبر پہ ہم لائف ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی نسخے بنائیں گے وہ ہم اپنے ویورز کو اگر وہ ان کو پسند ہے یا نسخہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیلیور کیا جائے تو وہ بھی ہم سسلہ شروع کر رہے ہیں تو آپ سے گزرش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں سادہ اور آسان نسخے ہیں جس میں صفوف بھی ہیں منی گاڑی کرنے کے لیے ٹائمنگ کے لیے تلے ہیں نفس کو لمبا موٹا کرنے کے لیے بہت سارے تلے میں نے نیچے بتائیوں ہیں وہ میں آپ کو لائف پریکٹیکل کر کے اس کا بنا کر دیکھا ہوں گا آنے والی ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو آپ سبسکرائب کریں مارے چینل کو تو دوستو نسخہ میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا تو آپ کو نسخہ شروع کرتے ہیں تالم کھانا موسلی سفید موسلی سیاہ بیج بند ہر ایک تین ماشا لے لینی ہے آپ نے آکر کرا سات ماشا لے کر کند سفید مساوی الوزن کوٹ پیس کر آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے یہ پانچ سے چھ اجزاء ہیں یا آپ نے ان کی مقدار بھی میں نے لکھی ہے تقریبا ساری چیزیں آپ نے پیس لینی ہے اچھی طرح ان کو صفوف تیار کر لینا ہے صفوف کا مطلب پاوڈر ہوتا ہے بعض لوگوں کو صفوف کا مطلب بھی نہیں پتا ان سارے اجزاء کو جب آپ پیسیں گے تو جو ان کا اقوام بنے گا جو پاوڈر ہوگا اس کو صفوف بولتے ہیں تو خوراک ہے پانچ ماشا سے نو ماشا تک گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے بھیانس کا دودھ نہیں استعمال کرنا گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے پانچ ماشا سے نو ماشا تک تقریبا دیڑ یا دو چمچ بنتی ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ یہ رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے یہ صفوف آپ گھر خود بھی تیار کر سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اس طرح آپ نے ہم بستری نہیں کرنی اگر شیوت پر غالب آجائے اگر آپ کو زیادہ شیوت آجائے مطلب آپ کو یہ راستہ اور نہ ہو تو آپ کو ہم بستری کر سکتے ہیں ورنہ ادروائز آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ایک مہینے کا استعمال ہے تو امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو لائیو بنا کر بھی دکھاؤں گا اس لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں ٹیلی بیزز پر میں پانچ نسخے اپلوڈ کرتا ہوں پانچ سے چھیک نسخے روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں یہ پچاس ہزار سبسکرائبر پر انشاءاللہ آپ کو لائیو نسخے بنا کر اور تلے آپ کو بنا کر دکھاؤں گا ایسے زبردست تلے میں لے کر آ رہا ہوں جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے آتا کہ آپ جو انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر جتنے بھی چینلز آپ آج کرتے ہیں سب ایک دوسرے کی کوپی کر کے وہ چلا رہے ہیں لیکن میں اپنا اریجنل کام کر رہا ہوں اور آپ کو نسخے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی لائیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا اور پھر پارسل کا بھی ہم نے ہم سسلہ شروع کر رہے ہیں اس لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ